امریکی ڈالر کو عام طور پر دنیا کے سب سے طاقتور کرنسی کے طور پر دیکھا جاتا ہے ڈالر وسیع فرق سے عالمی سطح پر سب سے زیادہ تجارت کی جانے والی کرنسی ہے لیکن یہاں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ڈالر دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی نہیں ہے دنیا کی ٹاپ کرنسیوں میں ڈالر کا کون سا نمبر ہے اور کون سے چار اسلامی ممالک کی کرنسی سب سے زیادہ مضبوط ہے آج کی زیر نظری ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے لیکن ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کارنے سے پہلے نینے والے دوستوں سے گزارش کرتا چلو کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹفکیشن اون کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنی والی ویڈیو اس کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صاحب جی ٹی وی اور میرے نام ہے محمد عبداللہ ناظرین امریکی ڈالر دنیا کی دسویں مضبوط ترین کرنسی ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا آج کل پورا پاکستان جس ڈالر کے وجہ سے زنیل اخوار ہو رہا ہے وہ ڈالر دنیا کی دسویں بڑی کرنسی ہے اب عام الفاظ میں ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر لین دینے کے لئے ڈالر استعمال ہوتا ہے اور ایک ڈالر چاہے پاکستان میں ہزار روپے کا بھی کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ عالمی سطح پر ایک ڈالر ہی کہلائے گا تاہم ناظرین پاکستان میں اس وقت ڈالر کی قیمت دو سو ایسی روپے سے زیادہ ہے نمبر نو یورو جس یورو کے چکر میں ہر سال لاکھوں پاکستانی اپنی زندگیہ دعو پر لگا کر یورپ جاتے ہیں وہ یورو دنیا کی مضبوط کرنسیوں میں نوے نمبر پر ہے ویسے تو سچ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سر لوگوں کو ڈالر کا ہی پتہ ہے یا اگر یورپ کے بارے میں کچھ معلومات ہو تو وہ یورو کو ہی بڑی کرنسی سمجھتے ہیں لیکن یہ تو نوے نمبر پر ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ یورو ڈالر سے تھوڑا مہنگا ضرور ہے اور ایک یورو ایک اشاریہ صفر آٹھ ڈالر کے برابر ہے لیکن یہ یورپی کرنسی بھی سب سے مضبوط کرنسی نہیں ہے ہاں مگر پاکستان میں آپ کو یورو کے اچھے پیسے مل سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ایک یورو کی قیمت تقریباً تین سو تین روپے کے قریب ہے نمبر آٹھ سویس فرینک پاکستان میں کرپشن اور لوٹ مارک کے سبب اکثر سویس بینکوں کا ذکر آتا ہے دنیا بر کے کرپ لوگوں کے پیسوں کو سنبھالنے والے سویزر لینڈ کی کرنسی فرینک دوسروں کی دولت جمع کرنے کی وجہ سے شاید آٹھوے نمبر پر مضبوط ترین کرنسی ہے اور ایک فرینک بھی ایک اشاریہ سی فر آٹھ ڈالر کے برابر ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اس وقت پاکستان میں ایک سویس فرینک تین سو گیارہ روپے کے قریب ہے نمبر سات کیمن آئی لینڈ ڈالر کیمن آئی لینڈ ڈالر دنیا کی مضبوط ترین کرنسیوں میں ساتھوے نمبر پر ہے یمن کیربین گھتے میں ایک برطانوی علاقہ ہے جو ایک غیر ملکی مالیاتی مرکز ہے اور ایک کیمن ڈالر ایک اشاریہ بیس ڈالر کے برابر ہے پاکستان میں ایک کیمن ڈالر تقریباً تین سو چاریس روپے کے قریب ہے نمبر چھے جبرالٹر پاؤنڈ ناظرین جن لوگوں کے کچھ عزیز یوکے یعنی انگلینڈ میں رہتے ہیں انہوں نے پاؤنڈ کا بھی ضرور سنا ہوگا لیکن یہاں بات ہو رہی ہے جبرالٹر پاؤنڈ کی برطانوی علاقے میں جبرالٹر کی کرنسی یعنی جبرالٹر پاؤنڈ اپنی قیمت کی وجہ سے دنیا کی چھٹی مضبوط کرنسی ہے یعنی ایک جبرالٹر پاؤنڈ ایک اشاریہ بیس ڈالر کے برابر ہے یہی جبرالٹر پاؤنڈ پاکستان میں تقریباً تین سو سنتالیس روپے کے قریب ہے نمبر پانچ برطانوی پاؤنڈ اس وقت دنیا کی چھٹی سب سے بڑی معیشت کہلانے والے برطانیہ کا پاؤنڈ اپنی قیمت کے لحاظ سے اس وقت دنیا میں پانچویں بڑی کرنسی ہے یہاں ایک پاؤنڈ ایک اشاریہ بیس ڈالر کے برابر ہے لیکن یہی پاؤنڈ پاکستان میں تین سو اٹالیس روپے کے قریب ہے اب باری ہے دنیا کی چار مضبوط کرنسیوں کی تو یہاں دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ چاروں اسلامی ممالک ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چار کرنسیاں کون سی ہیں نمبر چار اردنی دینار مشرقہ وسطہ میں خوشکی سے گیرا اردن خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں تیل اور گیاس پر کم انحصار کرتا ہے بہت سوس اقتصادی ترقی کے باوجود اردن کی کرنسی آج پوری دنیا کے لیے ایک قابل رشک مثال ہے دنیا کی چوتھی بڑی اور مضبوط کرنسی کا درجہ رکھنے والا ایک اردنی دینار ایک اشاریہ اکتالیس ڈالر کے برابر ہے عام الفاظ میں سمجھیں تو ایک ڈالر میں تقریباً آدھا دینار ملے گا لیکن ایک اردنی دینار میں آپ کو ایک نہیں بلکہ ڈیڑھ کے قریب ڈالر مل سکتا ہے اردن کا ایک دینار پاکستان کے چار سو روپے کے قریب ہے نمبر تین امانی ریال متحدہ عرب امارات اور یمن کے درمیان بیٹھ کر دنیا کو تیل اور گیس بیچنے والا امان اس وقت دنیا کا ایک با اثر ملک سمجھا جاتا ہے امان کی گرنسی کی بات کریں تو انیس ستر کو بتوارف کرایا جانے والا امانی ریال اس وقت دنیا کی تیسری مضبوط گرنسی ہے ایک امانی ریال دو اشاریہ ساتھ ڈالر کے برابر یعنی ایک ریال کے ڈائی سے زیادہ ڈالر مل سکتے ہیں لیکن ایک ڈالر میں آپ کو آدھا امانی ریال بھی نہیں ملے گا پاکستان میں امانی ریال اس وقت سات سو پینتیس روپے کے قریب ہے نمبر دو بہرینی دینار تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے دنیا کے کئی مالک کو تیل اور گیس بیچ کر دولت کے امبار بنانے والے بہرین کی کرنسی اس وقت دنیا کے دوسری مضبوط اور مہنگی کرنسی ہے بہرین کا ایک دینار دو اشاریہ پینسٹ ڈالر کے برابر ہے اور پاکستان میں ایک بہرینی دینار سات سو پچاس روپے کے قریب ہے نمبر ایک کویتی دینار دنیا بھر میں تیل کی فروخت اور اپنی کرنسی کی وجہ سے مشہور کویت کی کرنسی ڈالر پاؤنڈ یورو اور دنیا کی ہر کرنسی سے مہنگی ہے اسلامی ریاست کویت کا ایک دینار تین اشاریہ چھبیس ڈالر کے برابر ہے اور پاکستان میں ایک کویتی دینار کی قیمت اس وقت تقریباً نو سو پچیس روپے کے قریب ہے ناظرین یہ تھی چار اسلامی ممالک کی مہنگی ترین کرنسیاں اس ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا حضار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ